اور بات کرتے ہیں اس چیز کی جس کا اکثر آزادی کے جشن جب ہم منانے جاتے تو اکثر اس کا بات وہ بات اٹھتی ہے اور وہ بات بار بار لگاتار اٹھتی ہے کہ آخر رسس نے کیا کیا بات کریں گے کہ رسس کا کیا یوگدان ہے بھارت کی آزادی میں یہ تو انگریزوں کے چمچے تھے انگریزوں کے پٹھو تھے انگریزوں کے گلام تھے انگریزوں کے انفارمرز تھے یہ بات کہنے والے کانگریسی کونسی کانگریسی وہ کانگریسی جنہوں نے چندر شکھر آزاد کو مروا دیا جہاں جنہوں نے باقاعدہ انگریزوں کو سوچنا دی تھی کہ چندر شکھر آزاد کب آ رہے ہیں کہاں آ رہے ہیں کس سے ملنے آ رہے ہیں نیرو جی سے ملنے کے بعد ہی ان کا انکاؤنٹر ہوا تھا ان کو مارا گیا تھا ان کی ہتیا کی گئی تھی گھیر کر ہتیا ہی کہوں گا میں اس کو اس کو انکاؤنٹر کا نام نہیں دوں گا کیونکہ جب آپ دھوکے سے کسی کو گھیر کر مارتے تو اسے ہتیا کہا جاتا ہے بہت سارے لوگ بہت سارے لوگ لگاتار آپ سے پوچھتے مل جائیں گے آگر سوطانتہ سنگرام کے اندولن میں کیا کیا جب وہ سکول میں پڑھتے تھے تو نیل سٹی ہائی سکول میں پڑھا کرتے تھے ناکپور میں اور نیل سٹی ہائی سکول سے انہیں صرف اس لیے رسٹی گیٹ کر دیا گیا تھا کیونکہ انہوں نے وندے ماترم گایا تھا ایک بچہ جو سکول میں پڑھ رہا ہے وہ وندے ماترم گا تھا اور اسے صرف اس لیے نکال دیا جاتا سکول سے کہ وہ وندے ماترم گا رہا تھا یہ چرتر بچپن سے سپشٹ روپ سے ڈاکٹر ہیڈگیوار جی میں سپشٹ روپ سے دکھ رہا تھا لیکن کانگریسیوں کو یہ نہیں دکھا اور کانگریسیوں کو کیا دکھا ذرا اب تھوڑا سائز پر چرچہ کریں گے میں نے کچھ لکھا ہوا ہے وہ اس کو ذرا ساتھ میں پڑھتا جاتا ہوں آپ کو بھی دکھے گا 1939-1940 میں بریٹیچ سرکار نے گرہ منترالے کو ایک ریپورٹ سوپی تھی جس میں کی ریپورٹ میں یہ بتایا گیا تھا کہ RSS کافی بڑا سنگٹھن بن چکا ایک لاکھ چاہزار سوہم سیوہ کے ساتھ ہیں اور ایک لاکھ پچاس ہزار سوہم سیوہ کے ساتھ میں یہ RSS جو اب تک جو کہتا تھا کہ ہمیں ہندو سنگٹھن ہیں اب یہ پولٹیکس میں ہوتار رہا ہے جس سے کی سرکار کو بریٹیش سرکار کو وکٹوریا سرکار کو خطرہ محسوس ہونے لگا تھا جو ستیاغرہ اصحیوگ آندولن جو بلکل مرتا وستہ میں پڑھے تھے ان میں RSS نے بھاگ لینا شروع کر دیا تھا RSS کے لوگوں نے بھاگ لینا شروع کر دیا تھا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو ریپورٹ بھیجی گئی سرکار کو تاتکالی انگریز سرکار کو وکٹوریا سرکار کو اس میں سپسٹ روپ سے کہا گیا تھا کہ اب RSS خطرہ بن گیا ہے کانگریس خطرہ نہیں بنا RSS خطرہ بن گیا ہے یہ باقاعدہ آپ کو ڈاکیمنٹس ہر جگے مل جائیں گے وشویوت کی بھرتی کے لیے بڑے پیمانے پر جگہ نکالی گئی جس میں کی ہندو مہاسبہ اور ہندو سینہ جو کی گوڑ سے جی کی سینہ تھی باقاعدہ انہوں نے اس میں بھاگ لیا اور ان کا بھاگ لینے کا ایک پرپس تھا کہ آخر ہم انگریزوں کی سینہ میں کیوں بھرتی ہو رہے کیونکہ ہمیں ٹریننگ مل جائے گی ہتھیار چلانے کی بندوق چلانے کی اس لیے اس میں جائیں گے لیکن RSS اس سے پیچھے رہا RSS اس میں نہیں گیا اور RSS کا ماننا تھا کہ انگریزوں کا ہم کسی پرکار سے سہیوگ نہیں کریں گے اس پر انگریزوں نے RSS کو بین کرنے کے لیے سیکشن سیکسٹین آف تھوڑا یہاں دیکھئے سیکشن سیکسٹین آف کرمنل لاو ایمینڈمنٹ ایکٹ فورٹین آف نائنٹین ہنڈرین ایٹھ کے تحت RSS کو بقاعدہ بین کرنے کے لیے لکھا اب بین کرنے کے لیے لکھا RSS کو بین کرنے کی بات چلی لیکن سنٹرل پروینس کے جو مکھی سچیف چیف سیکیٹر تھے جی ایم تروی دی انہوں نے بائیس ماہی 1940 کو بریٹش سرکار کو واپس جواب لکھا اور یہ کہا کہ یدی RSS کو بین کیا جاتا تو آج کی تاریخ میں یہ اتنی بڑی طاقت بن چکی ہے کہ اس سے ایک نیا ودرو کھڑا ہو جائے گا اور اس کو سمحلنا ناممکن ہو جائے گا اس لیے RSS کو بین نہیں کیا جانا چاہیے یہ اس پشٹ روپ سے کہا گیا 1925 میں RSS بنی 1940 میں 22 ماہی کو یہ لیٹر سنٹرل پروینس کے چیف سیکیٹری جی ایم تروی دی جی نے وکٹوریا سرکار کو لکھا تھا خطرہ کون تھا RSS تھا 1930 میں بھی پریاس کیے گئے تھے RSS کو بین کرنے کے لیکن ناکام رہے کیونکہ وہ ثابت نہیں کر پائے اب اسیوگ آندولن جو چل رہا تھا جو کی لگ بگ ایک طرح سے ڈیڈ ہو چکا تھا اچانک اس میں ہندو محاصفہ اور RSS کوچ جاتی ہے اور سنٹرل پروینس پولیس کا ایک فورٹ نائٹ لی چلتا تھا اس سمیں پولیس فورٹ نائٹ لی میں باقاعدہ یہ لکھا گیا سنٹرل پروینس جو ساری اس کا نام جو پولیس فورٹ نائٹ لی تھا اس کا نام تھا سنٹرل پروینس این بیرار پولیس فورٹ نائٹ لی باقاعدہ اس میں برٹیش شرکار سے اُلے کیا گیا اور کمزور آسائیوگ آندولن میں ہگڑے وار جی نے جس پرکار سے بھاگ لیا اس سے آندولن نئے روپ سے اُگر ہو کر اور نئی جان اس میں آ گئی اور اب اسے کنٹرول کرنا سمبھاو نہیں ہے یہ باقاعدہ اس فورٹ نائٹ لی میں لکھا گیا یہ اس لئے ضروری ہو جاتا ہے کیونکہ ابھی ہم پندرہ آگست آنے والا اور پندرہ آگست سے پہلے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کیا ہوا تھا اور انگریزوں کو اب اس سے خطرہ محسوس ہونے لگا اور اسی کے تحت اسی کے چلتے انیس سو بیس میں آسائیوگ آندولن میں بھاگ لینے کی وجہ سے سنستھاپک آر ایس ایس کے سنستھاپک جو کی اس سمیں آر ایس ایس بنی نہیں تھی انہیں باقاعدہ جیل میں ڈال دیا گیا انہیں باقاعدہ جیل میں بھیج دیا گیا کیونکہ انگریزوں کے لئے بڑا خطرہ بن گئے تھے دو بار جیل گئے انیس سو بیس میں اور انیس سو تیس میں دو بار جیل گئے آسائیوگ آندولن میں بھی گئے اور بھی تمام کانگریس کے آندولن میں گئے اس کے بعد سرکار نے جو ویکٹوریا سرکار ہے بریٹیج سرکار ہے اس نے یہ پریاز کیا کہ رس ایس کی جتنی بھی شاکھاں ہیں جو جڑ جو انہوں نے پکڑا وہ رس ایس کی شاکھاں کو پکڑا یہاں سے مومنٹ ہوتا ہے یہ جڑ ہے رس ایس کی ساری شاکھاں کو بین کر دیا جائے رس ایس کی ساری شاکھاں کو بین کر دیا جائے اور بریٹیج سرکار نے انیس سو باتیس میں پندرہ اور سولہ دسمبر کو انیس سو باتیس کو اپنے سنٹرل پروینس گورنمنٹ سرکلر نمبر 22352 2352 سے لے کر 2158 یہ عادی جاری کیا کہ سنگ ایک ساری شاکھاں کوئی بھی سرکاری کرمچاری اس سے نہیں جڑ سکتا تو کانگریس نے جو لگاتار چلایا تھا کہ سرکاری کرمچاری نہیں جڑ سکتے وہ اصل میں انگریزوں نے بنایا قانون تھا اور انگریزوں کا قانون ہی انگریزوں کے ساتھ مل کر یہ ابھی تک پالن ہو رہا تھا جس کو کی اب اس سرکار نے ہٹا دیا ہے مودی سرکار نے آنے کے بعد اسے ہٹا دیا اس سے پہلے سرکاری کرمچاری سنگ سے نہیں جڑ سکتے تھے اور کانگریس نے باقاعدہ اس سرکلر کو مون سویکرتی دی تھی 1932 میں 15 اور 16 دسمبر کو سرکلر نمبر 2352 اور سرکلر نمبر 2158 جس میں کی رسس کو بین کیا جا گیا تھا سارے سرکاری کرمچاریوں کو بین کر دیا گیا تھا کہ کوئی بھی رسس میں بھاگ نہیں لے سکتا اس کا ممبر نہیں ہو سکتا کانگریس نے اس کا کبھی ویرود نہیں کیا تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں ساری سچائی جرہ دیکھ لیں گی رسس نے کیا 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 کچھ کیا ہے سوتے رہے چدر تانکر سات اور آٹھ مارچ 1934 کو پریڈیسٹرکار نے اس کو ثابت کرنے میں جب یہ معاملہ کوٹ میں گیا جب یہ سنسد میں گیا تو ثابت کرنے میں وفل رہی راگویند راو سدن کے سبابتی سدن میں ایم ایس رحمان دوارہ پوچھے گئے ایک بھی سوال کا جواب نہیں دے پائے ایم ایس رحمان جی تھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ کمنل سنگٹھن ہے اور یہ دیش کے اندر دیش کو توڑ رہا ہے دیش کو برباد کرنے پہ تو لے لیکن ایک بھی سوال کا جواب ایم ایس رحمان صاحب نہیں دے پائے اور سنگھ کے خلاف مسلموں کی ایک بھی شکایت 1934 میں نہیں دکھا پائے سدن کے اندر نتیجہ یہ ہوا کہ بریٹش سرکار کو اپنے سرکولر واپس لینے پڑے یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوں آر ایس اس پہ بین 1930 اس سے چل رہا ہے 1932 میں بین ہوا اور 1934 میں بین واپس لینے پڑا کیونکہ کچھ بھی ثابت نہیں کر پائے آر ایس اس کے خلاف میں بریٹش سرکار ویکٹوریا سرکار ثابت نہیں کر پائے اور کانگریس اس سب میں موق درشک بنی دیکھتی رہی اس کے بعد میں بریٹش سرکار نے بولا کہ ان کو اس طرح سے تو بین نہیں کر سکتے ان کی شاکھایں لگ رہی تو انہوں نے بولا شاکھا میں آپ ٹریننگ دے رہے ہو لڑنے کی ٹریننگ دے رہے ہو سچ بات ہے انگریسوں سے لڑنے کی چپ چاپ سے ٹریننگ دی جاری تھی تو انہوں نے ایک ایکٹ بنا دیا اور 19 4 میں लگتا ہے ریپورٹنگ اچھی خاصی ہونے لگی میرے کانگریسی مطروں کو بہت زیادہ کشٹ ہو رہا ہے سمبابتہ اس لیے ریپورٹنگ زیادہ ہو گئی بیچ میں تھوڑا انٹرپٹ ہوا کوئی بات نہیں دوبارہ آگے چلتے پانچ اگس 1940 میں ڈیفنس آف انڈیا رولز کے تحت سینٹرل گورنمنٹ دوارہ ایک بار اور پھر آرڈیننس لایا گیا جس میں یہ کہا گیا کہ بھائی سنگ کے جو ویائیام اور سنگ کی جو وردی ہے تتکال پردھار سے اس پر روک لگا دیا سنگ کی جو ڈریس ہے اس کو روک دیا جائے کیونکہ یہ ڈریس ہم سے ملتی جلتی کھاکی آپ استعمال نہیں کر سکتے یہ انہوں نے باقاعدہ ایک ایکٹ لاکر انڈیا ایکٹ کا حوالہ دے کر انڈیا ڈیفنس رول ایکٹ کا حوالہ دے کر انہوں نے دوبارہ سے سنگ کی شاکھاؤں پر بین لگا دیا اور کہہ دیا کہ سنگ کوئی بھی شاکھا نہیں لگا سکتے لیکن لگاتار سنگ کیوں پر بین کیوں بڑا اندولن تو کونگریس کر رہی تھی سنگ کا تو نام ہی نہیں تھا نا جیسا کونگریس ہی کہتے ہیں تو سنگ پر بین کیوں کانگریس پر بین کیوں نہیں سنگ کے سرسنگ چالک کو زمانت کیوں نہیں ملی دوسروں کو زمانت بینہ زمانت نہیں چھوڑ دیا جاتا تھا کورٹ میں سے گاندی جی جب گئے تھے انہوں نے میرے پاس زمانت نہیں چھوڑ دیا ان کو چھوڑ دو ان سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے ان کو چھوڑ دیجئے جن سے خطرہ تھا ان کو اندر کر دیا 20 سال ویر ساور کر کو صرف اس لیے اندر رکھا گیا کہ وہ انگریزوں کے لیے خطرہ تھے اور ان سے صرف ایک ڈیمانڈ تھی انگریزوں کی آپ ہمیں صرف یہ لکھ کر دے دیجئے کہ آپ انگریزی حکومت کے خلاف کچھ نہیں کہیں گے ہم آپ کو چھوڑ دیں گے آخر کار انہوں نے لکھ کر دے دیا اور باہر آگیا انہوں نے چھوڑ دیا گیا اور یہ کانگریز جو ہے جو کالے انگریز جو ہے اس کا جھوٹ پروپوگیٹ کرتے ہیں اگر خطرہ آپ چھہ تھا تو آپ کو اندر کیوں نہیں ڈالا اگر آپ آزادی کی واقعی میں لڑائی لڑا رہے تھے تو آپ کو اندر کیوں نہیں ڈالا آپ کو آتنگوادیوں کی لسٹ میں کیوں نہیں ڈالا گیا سبحاش چندر بوس کے پیچھے کیوں پڑے رہے سبحاش چندر بوس کو کیوں ڈالا گیا تھوڑا سوچنے کی بات ہے تھوڑا سمجھنے کی بات ہے اس کے بعد ان کی چندہ اور بڑھ گئی چندہ اس لیے بڑھ گئی کہ سنگھ نے Jet Propheahahaha سنگ آزادی کے اندولن میں بڑھ چرکر حصہ لینے لگا اگست میں چیمور اور استھی میں انگریزوں کے دمن کے خلاف انگریزوں نے جو مار پیٹ کری اس کے خلاف سنگ کے سوہم سیوکوں نے باقاعدہ حملہ کر دیا شسستر حملہ کر دیا تھانے کے اوپر اور مار بھگایا انگریزوں کو اس سے انگریزی حکومت ہل گئی کیونکہ اب یہ ڈر پیدا ہو گیا تھا کہ آر ایس ایس کہیں انڈین نیشنل آرمی سباس چندر بوس کے ساتھ مل کر اگریزوں کا تکتہ پلٹ نہ کر دے اگر تکتہ پلٹ ہوتا تو بہت بیجزت ہی ہوگی تو انہوں نے سوچا کیوں نہ پھر ایسا کیا جائے کہ ہمارا تکتہ پلٹ نہ ہو اور ہم کسی پرکار سے بیجزت یہاں سے نکل پائیں سنگ کی شاخہ لگنے سے فائدہ یہ ہوا کہ سنگ میں تمام لوگ جانے لگے ہر ایک لوگ جانے لگے سرکاری کرمچاری بھی جانے لگے سرکاری کرمچاریوں پر بین کیوں لگایا تھا اس کا ایک بہت بڑا کارن بتاتا ہو تیلیگراف میں کام کرنے والے لوگ ریلوے میں کام کرنے والے لوگ بڑی سنگھیاں میں سنگھ سے جڑے اس کا فائدہ سنگھ کو یہ ملا راشترووادیوں کو یہ ملا آزادی کی لڑائی لڑنے والوں کو یہ ملا کہ جو اندر کی خبر تھی اب وہ بہر آنی شروع ہو گئی تھی آج کا لائف تھوڑا لمبا چلے گا تھوڑا دہرے سے سنیے گا کیونکہ اندر جو لوگ کام کر رہے تھے سرکاری دیپارٹمنٹ میں جو لوگ ہندوستانی کام کر رہے تھے جو راشترووادی ویچارد آگے تھے جو سنگھ کی شاکھاؤں میں آتے تھے وہ اندر آ کے بتاتے تھے کل ایک ٹیلیگرام گیا ہے کوئن وکٹوریا کے لیے ایسا ایسا گیا ہے ریلوے کی نئی ریک یہاں سے جانے والی ہے اس میں فلا فلا اتنے اتنے لوگ جانے کی سمبہ ہونا ہے اندر کی خبر بہر آنی شروع ہو گئی کرانتی کاریوں کو ملنی شروع ہو گئی اس لیے سنگھ پر بین لگایا ملافی بہت بڑا سوچنان تنتر بن چکا تھا راشترووادیوں کا کرانتی کاریوں کا دیش کی آزادی میں لگانے والے ان شہیدوں کے لیے عظی دیکھ سوچنان تنتر بن گیا تھا اس لیے سنگھ کے اوپر بین لگایا ہے کونگریس کی اوپر کیوں نہیں لگا physicist انہی研یکس میں جو لوگ جا رہے ہیں وہ سرکاری کرمچاری رہ سکتے تھے لیکن ر durک جا رہے ہیں وہ کیونے نہیں رہ سکتے تھے سرکاری کرمچاری RSS جوائن نہیں کر سکتا تھا کانگریس جوائن کر سکتا تھا سپشت ہے کانگریس سے خطرہ نہیں تھا خطرہ اگر تھا تو صرف RSS سے تھا کیونکہ RSS بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا تھا RSS اپنی جڑے مضبوط کرتا جا رہا تھا RSS نے پورے سرکاری تنتر میں اپنی جڑے مضبوط کر لی تھی RSS نے آرمی سے لے کر ریلوے تک اپنے سمجھن سیوقت پیدا کر لیے تھے جو کل تک انگریزوں کے لیے لڑا رہے تھے اب وہ راشنوادیوں کے ساتھ لڑنا شروع ہو گئے تھے پریٹس شرکار نے سوچا بھئی جانا تو ہے ہی تو ستہ اپنے لوگوں کو سوپ کر جائیں اپنے لوگوں کو سوپ بھی دی گئی لیکن اس سب میں کیا ہوا وہی ہوا جو ہر بار ہوتا ہے جس کو ستہ ملی ان کے ساتھ کچھ وامپنتی کمنسٹ جنہیں کہتے ہیں کمنسٹوں کے ہاتھ میں ستہ آگئی وہ اس میں سے بھاگیدار بن گئے جو کانگریسی جو ہیں انہیں بڑا بڑا لگ رہا ہوں گا بڑا بلبلہ رہا ہے میں نے دیکھا جیسے کبھی کسی کتے کی پوچھ کے اوپر پیر رکھ دو آپ تو کیسا ایک دم سے زمین پر تڑپتا ہے تڑپتے دکھ رہے ہیں مجھے بہت سارے کانگریسی سر دو آپشن ہے ایک تو یہ کہ آپ برنول لے لیجئے دوسرا آپشن ہے وہ بسکٹ ہے نا کتے گلار والے جو راہول گاندی جی کھلاتے میں نہیں کہا رہا ہوں آپ کی نیتا نے کہا وہ کھا لیجئے تھوڑی تسلی ملے گی تھوڑا سا جلن کم ہو جائے گی سچائی سننے میں جلن ہوتی میں بتا رہا ہوں آپ کو تو جب لگاتار یہ پرپنچ چلتا رہا اور اس کے بعد میں جب سرکار ہنڈوور ان کو ملا جو ان کے دلال تھے جو ان کے پٹھو تھے اصل پٹھو جو کانگریسی تھے ان کو جب ستہ ہستانترن ہوا ستہ جب ان کو مل گئی گوری انگریزوں سے کالے انگریزوں کے پاس آ گئی تب کیا ہوا تب وامپنتھیوں کو لیایا ارے اتیاز لکھو اتیاز لکھو جلدی لکھو دن بر لکھو بیٹھ کر لکھو اور رگڑاتے رہو کتابوں کو اور کتابوں کو رگڑتے رگڑتے یہ لکھ دو کہ رسس نے ہندو محصبہ نے ہندووں نے کوئی کام کیا ہی نہیں بھارت کی آزادی لڑی ہی نہیں آزادی لڑی کانگریس نے جو کی ایک ویدیشی دوارہ انگریز دوارہ بنائی گئی پارٹی تھی اس کا بھی اور بھی آگے ابھی چرچہ لگاتار کریں گے چھوڑیں گے نہیں رسس کی پول کھول جاری رہے گی اب سوال اٹھتا ہے کہ بھئی آپ نے اتنا سارا کام کیا تو آپ کا اتیاز میں نام نہیں ہے آپ کا کہیں نام نہیں ہے بھئی کوئی تو لاتھی کھائی ہوگی کسی نے تو کھائی ہو کانگریسی جو ہیں جو یہاں بڑے بلویلار ہیں بینجل مچھلی کی طرح تڑپ رہے ہیں ان کو تھوڑا سا پانی دے دیتا ہوں میں بھی تھوڑا پانی پی لیتا ہوں پانی پی کر مارنے میں بڑا مزہ آتا ہے لوگ ریپورٹ کرنے کا پریاز کرتے ہیں کچھ نہیں ہونے والا میں لگاتا اور بول کے اس اپیسوڈ کو تو ختم کری لوں گا جلدی سے چلتے ہیں تو کانگریس کہتے ہیں بھائی کانگریسی کہتے ہیں آت کے کسی آدمی نے لاتھی بھی کھائی ہو تو بتائیے گولی بھی کھائی ہو تو بتائیے لٹ بھی کھائی ہو تو بتائیے ایک نام بتا دیجئے چلیے آپ نے چیلنج کیا نیتن شکلہ نے چیلنج سویکار کر لیا آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں ایک ایک کر کے آر ایس ایس اور سنگ کا نائنٹین ٹوئنٹی ون میں جو جن لوگوں نے آر ایس ایس بنائی وہ انیس سو اکیس میں آسائیوگ آندولن میں بھاگ لیا باقاعدہ کانگریس کے جھنڈے تلے بینر تلے کیونکہ کانگریس کی ایک شرط تھی کہ سب لوگ ایک رہیں گے انہوں نے کس پرکار سے لوگوں کو بیوکوب بنائے ذرائے دیکھئے کہ ہم اگر الگ الگ جھنڈے لے لیں گے نا تو ہو جائے گا الگ الگ ہیں تو سب لوگ ایک رہو سب لوگ ایک ہی جھنڈے کی نیچے رہو کانگریس مینز ہم سب لوگوں کا سنگٹھن اس کو کانگریس بولتے ہیں ایسا بول کر بیوکوب بنائے گیا اور لوگ کیونکہ آزادی کسی بھی پرکار سے چاہیے تھی اس لئے لوگوں نے ان کی بات مان لی اور اپنے جھنڈے اور اپنے بینر نہیں لائے یعنی ایک ہی بینر چلا کانگریس کیا بول کر کہ آزادی کی لڑائی والوں کا ہے یہ کوئی پارٹی تھوڑی ہے یہ تو آزادی کی لڑائی والوں کا بینر ہے اسی بینر کے تلے آر ایس ایس کے سنس تھاپک ڈاکٹر بلی رام ہیٹ گیوار وہ بھی گئے اور انہیں باقاعدہ اسی آندولن میں بھاگ لینے کی وجہ سے ایک سال تک جیل میں رہنا پڑا یہ تو تتھیوں پہ ہے یار یہ تو ایف آئی آر ہوئی ہے یہ تو جیل گئے ہیں کیس چلا ہے کم آن کتنا جھوٹ بولیں گے آپ لوگ اب اس کو بھی جھوٹ لائیں گے کیا لاتھی کھائی کی نہیں کھائی گاندی جی جیل گئے کی نہیں گئے ہیٹ گیوار جی جیل گئے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں 1921 آگے چلتے آر ایس ایس نے اس کے بعد جاس ایس ہم نے 125 میں بن گئی آر ایس بننے کے بعد 1930 کے ستیہ گرہ میں جو ستیہ گرہ ختم ہو چکا تھا جو ستیہ گرہ میں کوئی دم نہیں بچ رہی تھی اس میں باقاعدہ بھاگ لیا اس بار پھر کانگریس نے ایک ہی شرط اگرے سب لوگ ہم سب لوگ ہندوستانی ایک دیکھنے چاہیے کہ پورا ہندوستان وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ ہم کو آزادی چاہیے الگ الگ دکھیں گے بولیں گے وہ دیکھو ہندو ماں سبہ الگ ڈیمانڈ کر رہی آر ایس ایس الگ ڈیمانڈ کر رہی کانگریس الگ ڈیمانڈ کر رہی اب کانگریس کے پاس تو حالت کانگریس کی کیسی دی جیسی انہ جی کی حالت ہے کہ جب تک راشتروادی نہیں گئے تب تک تو خوب چلا نہیں گئے تو گائے اب ہو گئے آج کل تو دیکھتے نہیں ہیں تو کانگریس کا اس سمیں حال یہی تھا آندولن کر رہے تھے کیمپ کھالی پڑے ہوئے تھے لگا کر بیٹے ہوئے تھے ترپال ترپال کے نیچے لوگ نہیں تھے پھر ریسے ہندو ماہ سبا پھر سے گئی اور نتیجہ یہ ہوا کہ ستیہ گریہ آندولن نے نئی جانا گئی اور نئی جانانے کے بعد ستیہ گریہ آندولن نے آگ کی طرح پوری پورے دیش میں پھیلا پھر سے ڈاکٹر ہیڈ گے وار کو ایک سال کی سزا پھر سے ہو گئی ان کو پھر جیل بھیجا گیا کمال کی بات ہے دو بار جیل ہوتی ہے دو بار جیل ہوتی ہے ایسے آدمی کو جس نے آزادی کی لڑائی کے لیے کچھ نہیں کیا بہنہ وہ گھر بیٹھ کے چدر تان کے سو رہے تھے پتہ نہیں انگریسوں کو کون سا ساپ کٹ گیا کون سا کیڑا کٹا کہ وہ آ کر ان کو اٹھا کر جیل میں گئے بھائی وہ تو انگریزوں کے پٹھو تھے انگریزوں کے لیے دلال ہی کرتے تھے کتنے مورتھ تھے انگریز اپنے ہی سہیوگی کو دو بار جیل میں ڈال دیا بہت سمجھدار ہیں آپ لوگ آپ سوچتے ہیں کہ آپ قانون کو کم نسٹوں دورہ لکھوا لیں گے اور کچھ بھی لکھوا لیں گے اور کچھ بھی چل جائے گا ٹھیک ہے اب ایک بات بتاتا ہوں آپ کو اب تو اب سنگ کی بات کروں گا کہ آر ایس ایس نے کیا ہے انیس سو تیس میں ستیہ گرہ آندولن میں بھاگ لینے آر ایس ایس نے اپنے پورے ساتھیوں کے ساتھ ستیہ گرہ آندولن میں بھاگ لیا ہیڈگیوار جی جیل گئے وہاں تک تو ٹھیک تھا ہزاروں سوہم سیوک جو سنگ کے تھے وہ جیل گئے اور اس کے ساتھ میں سنگ کے نمبر ٹو ہیڈگیوار جی کے بعد نمبر دو مانے جانے والے اپا جی جوشی وہ بھی جیل گئے یہ بھی ایف آئی آر میں درجہ ہے یہ بھی کول پرسیڈنگز میں ہے اس کا بھی کیس چلا سنگ کے نمبر دو مانے والے ہزاروں سوہم سیوکوں کے ساتھ جنہیں آپ کانگریسی کہتے ہیں تھوڑی شرم کرلو اس میں ہزاروں سوہم سیوک بھی تھے وہ بھی جیل گئے اپا جی جوشی بھی جیل گئے ستیاغرہ آندولن میں بھاگ لینے کے بعد اب بات کرتے ہیں کہ اب کتنا ہم نے ویروت کیا تو ذرا یہ بھی دیکھ لیجئے سنستاپک بلی رام ہیڈگیوار جی جنہوں نے بھاگ لیا تھا 1921 کے ستیاغرہ آندولن میں اور ان کو جج سمیلی دوارہ کب دیا گیا ان کو سزا وہ بھی دیکھ لیجئے کئی لوگ بولیں گے کب سزا ہوئی تو یہ ہے جج سمیلی دوارہ 21 اگرس 1921 کو ایک ورس کی سشرم کار آواز کی سزا سنائی گئی تھی جنہیں 12 جولائی 1922 کو ریہا کیا گیا یہ حالت تھی جو سچائی ہے اب بہت سارے لوگ بولیں گے کہ صاحب اتنا کیا وہ کیا ابھی بھی ان کو تسلی نہیں ہوئی ہوگی چلیے آپ کو تسلی کس سے ملتی ہے آپ کو تسلی لاشوں سے ملتی ہے کیونکہ آپ لوگ تو موت کے سوداغر ہیں آپ کو ایک لاش بھی دکھا دیتا ہو آپ کو تھوڑی تسلی ہوگی 1936 میں دس ورش کی آئیو میں ایک لڑکا رسس جوائن کرتا ہے اور یہ لڑکا بہت جلدی ترقی کرتا رسس کا پتادی کاری بن جاتا ہے 1942 میں 1936 میں اس نے جوائن کیا دس سال کی عمر میں 1942 میں سولہ ورش کی عمر میں سنگھ کے اس پتادی کاری کو آزادی کے اندولن میں بھاگ لینے پر انگریزوں دوارہ اس کے سینے پر گولی ماری جاتی گولی سینے پر لگی تھی نام بتا رہا ہوں آپ کہیں گے کون تو نام بھی سن لیجئے بی ایم دیو بی ایم دیو اس لڑکے کا نام ہے جو دس ورش کی آئیو میں رسس میں آیا رسس جوائن کری اور رسس جوائن کرنے کے بعد سولہ ورش کی عمر میں 1942 میں بی ایم دیو سوئم سی وقت کو سینے پر گولی مار دی گئی تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسس نے آزادی کی لڑائی میں کچھ نہیں کیا تو یہ بی ایم دیو کی لاش کیسے گری تھی اپا جی جوشی جیل کیسے گئے تھے ہیڈگے وار جیل کیسے گئے تھے کوئی بتائے گا مجھے یہ سب تو سو رہے تھے نا گھر پر یہ تو گھر پہ کھیل رہا تھا بی ایم دیو سولہ سال کی عمر میں فٹبول کھیل رہا ہوگا کرکٹ تو شاید اس سمیں اتنا پاپلر نہیں تھا گلی ڈنڈا کھیل رہا تھا گلی لگ گئی تھی سینے پہ ارے شرم کرو یار تھوڑی تو شرم کرو چلو وار پانی میں ڈوب مرو یار اور آپ بولتے ہو اس میں بولتے ہو آپ جھوٹ ارے آپ میرے کو جھوٹا ثابت کیجئے نا ایک ایک چیز تتھیوں کے ساتھ میں آپ کو دے رہا ہوں آپ جھوٹا ثابت تو کیجئے اتنا جھوٹ اتنا فریب اپنے چمچوں دوارہ آپ نے لکھوا دیا اتیاز میں کیوں نہیں ہے بی ایم دیو کا نام درج اتیاز میں کیوں نہیں درج ہے کہ بلی رام ہیڈ گیوار جی دو دو بار جیل گئے اتیاز میں کیوں نہیں درج ہے کہ ہزاروں سوہم سیوک کے ساتھ اپا جی جوشی جیل گئے کتنا جھوٹ آپ لوگ بولتے ہیں ایک سنسطہ سے ڈر کر جس سے انگریز بھی ڈر گئے اس سے بھی آپ بھی ڈر گئے اتنا جھوٹ آپ لوگ بولتے ہیں ابھی اور باقی ہے شیخ صاحب اتنی جلدی ہمت مت ہاری ہے میں تھوڑا لمبا بولتا ہوں میرے اندر بولنی کیپسٹی تھوڑی زیادہ ہے تھوڑا سن لیجئے ہے نا اب بات اٹھتی ہے کانگریسی بولتے ہیں کسی نے لاتھی بھی کھائی ہو تو بتا دیجئے اپا جی جوشی ہیڈ گیوار بی ایم دی ہزاروں سوہم سیوک سینے پر گولی کھانے والے سوہم سیوک مجھے ایک آدمی گاندی پریوار کا بتا دیجئے جس نے گولی کھائی ہو ایک آدمی گاندی پریوار کا بتا دیجئے جس نے لاتھی کھائی ہو ہے طاقت کانگریسیوں ہے طاقت تو گاندی پریوار کے آدمی کا نام دیجئے مجھے میں بھی وہ نام دیکھنا چاہتا ہوں ہم نے تو نام دی آپ نے سوہم سیوک کا نام دے رہے ہیں ساہب دیوار کے بی ایم دیو نے سینے پر گولی کھائی آپ کیاں سے کس نے کھائی بتائیے ہم بھی جاننا چاہتے ہیں ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں تھوڑی شرم کیجئے جھوٹ کو اتنا مت چلائیے ستر سال ہو گئے سوشل میڈیا بھارت تب آزاد ہوا تھا لیکن مانسک گلامی ابھی تک چل رہی تھی میں آیا ہوں آج آپ کو اس مانسک گلامی سے آزادی دلانے اس وامپنتھی اتحاس اس کمنسٹوں دورہ لکھے ہوئے جھوٹے اتحاس سے آزادی دلانے اور میں آزادی دلا کر رہوں گا اور تب تک بولوں گا تب تک چلاؤں گا جب تک آپ کے دماغ کے اندر یہ دماغ کا تالہ جو لگا ہوا جب تک یہ کھل نہیں جاتا جب تک آپ آزاد نہیں ہو جاتے اور میں آزادی دلاؤں گا دیش کے ایک ایک بچے کو آزادی دلاؤں گا سچائی سب کے سامنے آنی چاہیے بہت ساری چیزے ہیں چلئے تھوڑا اور آگے بڑھیں سنگ کے اوپر آروپ لگتا ہے کہ سنگ نے کھلافت آندولن میں بھاگ نہیں لیا اب یہ کھلافت آندولن میں بھاگ نہیں لیا بولتے کھلافت آندولن انگریزوں کے regeneration تھا نہیں یہ بھی جھوٹ بولا ہی نہیں کھلیہفہ آندولن تھا کھلیہفہ کھلافت نہیں تھا کھلیہفہ آندولن تھا شبدوں کا ہیر پھیر پھر جھوٹ پھر لکھ دیا جھوٹ اور یہ خلیفہ اندولن میں سنگ اور ہندو ماسابہ اور ہندووں نے کیوں نہیں پارٹیسپیٹ کے جانتے ہیں خلیفہ اندولن کیا تھا ترکی میں خلیفہ کو اسٹیبلش کرنا خلیفہ کا رول قائم کرنا خلیفہ کا نظام قائم کرنا اسلام کا نظام قائم کرنا کو خلیفہ اندولن کہا گیا ترکی میں ترکی سے ہمارا کیا لے نہ دینا بھارت اپنی آزادی کی لڑا ہی لڑا تھا لیکن جھوٹ بول کر گاندی جی نے خلیفہ اندولن کا خلیفہ اندولن کر کے ہندووں کو اس میں لگا دیا ہندووں کو کس میں لگا دیا کونسے اندولن میں اسلامی اندولن میں گاندی جی بہت سمجھدار تھے بہت چطور تھے انہوں نے سوچا کہ میں یہاں مسلمانوں کی مدد کر دوں گا خلیفہ اندولن کر کے خلیفہ اندولن میں وہاں خلیفہ کا نظام قائم ہو جائے گا تو میں یہاں مسلمانوں سے مدد لے لوں گا ہم نے آپ کی مدد کری آپ ہماری مدد کیجئے مسلمانوں نے صاف منع کر دیا بولے خلیفہ اندولن تو ہمارا ہے لیکن آزادی کا اندولن ہمارا نہیں ہے یہ بہت سپشٹ بات ہے جو مسلم لیڈرز خلافت اندولن میں تھے ان کا سپشٹ ماننا تھا کہ آزادی کی لڑائی میں ہم کوئی یوگدار نہیں دیں گے ہمارا اندولن خلافت اندولن یعنی خلیفہ اندولن جو ہے وہ ٹرکی میں اپنا ساشن اسلام کا ساشن بچانے کے لئے لیکن بہرحال وہ بھی قائم نہیں ہو ٹرکی سے جو خلیفہ تھا ان کو اکھڑ کر پھیک دیا گیا انس سو انس سلے کے انس سو بائیس تک یہ چلا یہی وہ اندولن ہے جس کے لیے نریندر موڈی جی نے پورو راشت اپ راشت پتی حامد انساری جی کے لئے کہا تھا کہ آپ کے پریوار نے تو خلافت اندولن میں بھی بھاگ لیا تھا وہ مسکر آ کے رہ گئے وہ اسلامیک اندولن تھا اس کا بھارت کی لڑائی سے کوئی لینا دینا نہیں تھا تو خلافت اندولن کی جس کی آپ بات کرتے ہیں یہ خلافت اندولن خلافت اندولن پریٹس شرکار کے خلاف نہیں تھا یہ خلافت اندولن تھا ہی نہیں یہ خلیفہ اندولن تھا خلیفہ کو بیٹھانے کے لئے اندولن تھا اسلام کا نظام قائم کرنے کے لئے اندولن تھا جس نظام کو بھارت تک آنا تھا خلیفہ بنے گا اور گزوائے ہند مکرر ہوگا افسوس نہ خلیفہ بچا نہ گزوائے ہند ہو پایا افسوس کتنا جھوٹ بولیں گے کتنا لوگوں کو بیوکوف بنائیں گے شبدوں کی بازیگری کس پرکار ہوتی ہے اسی پرکار ہوتی ہے جس پرکار فیروز گاندھی کو فیروز گاندھی بنا دیا جاتا ہے فیروز کی پتا جی کا نام خان لیکن ان کو باقاعدہ ہندو بتا دیا جاتا ہے سچ بولیے نا ہم بھی آپ کے ساتھ میں کھڑے ہوں گے لیکن سچ تو بولیے سچ نہیں بولیں گے اب سوال اٹھتا ہے کہ جب 1920 میں 19,19,20 میں سب لوگ کانگریس میں ہی تھے 1925 سے پہلے تو رسس نہیں تھی تو کیا کارن تھا یہ رسس بنانا پڑا ڈاکٹر ہیڈگیوار جی نے صرف ایک ہی کارن تھا جس وجہ سے کانگریس کو چھوڑا تھا اور وہ یہ کھلی افا آندولن ہی تھا جسے خلافت آندولن کہا جاتا ہے جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو اسلامی آندولن پہ پہنچ گئے ہم تو دیش کی لڑائی لڑنے چلے تھے یہ تو اسلامی آندولن پہ پہنچ گئے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ کانگریس سے اپنے آپ کو انہوں نے ڈساسوسییٹ کیا اپنا خود کا ایک ارگنائزیشن بنایا اور 1925 میں باقاعدہ اس کو دشہرے کے دن لانچ کیا یہ اصلیت ہے کہ بلی رام ہیڈگیوار جی کیوں کانگریس سے الگ ہوئے یہ بہت سپشٹ ہے ایک الگ سے بہت سپشٹ کرتا ہوا ویڈیو اور بناوں گا جسے یوٹیوب پر میں دے دوں گا آپ سب بہت آرام سے دیکھ چکے ہو انہیں اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا تھا کہ یہ جو کانگریس ہے یہ اب آزادی کی لڑائی نہیں لڑ رہی اب یہ مسلمانوں کی لڑائی لڑا رہے ہیں ایک اور آروپ لگتا ہے رسس کے اوپر جو نئے نئے بچے ہیں جنہیں نہیں پتا وہ آروپ لگتا ہے کہ رسس بھارتی دھوج کا اپمان کرتا ہے رسس بھارتی دھوج کو فیراتا ہی نہیں ہزاروں فوٹوگرائپس میں دے چکا ہوں پیری پچھلی پوسٹ میں ہیں سمبھاوتا اور بھی مل جائیں گی لیکن ان تمام ساری پوسٹ میں میں نے ایک ہی چیز کو بتایا کہ یہ سراسر جھوٹ ہے اور یہ جھوٹ لگاتار کانگریس پچھلے کئی سالوں سے فیلاتی چلی آ رہی اور ان کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ یہ ان کے ان پرکاریں جھوٹ فیلائے جائے اب میں آپ کو سچ بتاتا ہوں کہ دھوج کا راشتری دھوج کا سچ کیا ہے اسے جاننے کے بعد سمبھاوتا آپ کبھی کانگریس کی شکل نہیں دیکھیں گے یہ وہ دھوج ہے یہ تیرنگا وہ تیرنگا ہے جس کو چھاتی پر لے کر لوگوں نے گولی کھائی ہر بچہ سولہ سال دیکھیں کون لوگ تھے جنہوں نے آزادی کی لڑائی لڑی خودی رام بوس ایسے لوگ بھگت سنگھ ایسے لوگ جو بچے تھے کانتیکاری تھے بیس سال کی عمر میں سب کو فانسی پہ لٹکا دیا گیا لیکن ان کا نام نہیں آیا نام کن کا آیا چطور لوگوں کا بڑے لوگوں کا نام آ گیا چطور لوگ اپنا نام لکھوا دی آزادی ہم نے دلائی ہے خودی رام بوس نے نہیں دلائی فانسی چڑ گیا مر گیا مر جانے دو آزادی ہمیں اس نے نہیں دلائی یہ تو آتنگوا دی تھے بھئی سارے لوگ سباز چندر بوس یہ سارے لوگ آتنگوا دی تھے ہم نے دلائی آزادی ہم نے اپنے حساب سے کانون کی کتابی چیز اس لئے لکھوا دی اور ہسٹری اس لئے لکھوا دی تاکہ کوئی ہمارا ویروت بھی نہ کر پائیں اس پرکار سے ہم نے بہت چطرائی کے ساتھ بہت چطرائی کے ساتھ انہوں نے کام کیا اور اس چطرائی کا نتیجہ تھا کہ آپ کو تمام ساری چیزیں آپ کے سامنے جھوٹ پہ جھوٹ جھوٹ پہ جھوٹ لگاتار بولی گئی اور ان جھوٹ کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ کے سامنے کبھی سچ نہیں آ پایا اب رسز جھنڈا فیراتا ہے یعنی ترنگے سے اسی کو نفرت ہے یا نہیں یہ بہت بڑا سوال ہے تو ترنگے سے رسز کو نفرت ہے میں بھی ماننے کے لئے تیار ہوں میں بھی مانتا ہوں چلو بھائی نہیں فیرایا ہوگا کیوں نہیں فیرایا کیوں نہیں فیرایا ہے اس کا جواب تو اب رسز کو دینا پڑے گا ہم نے کہا یار تھوڑا سامنے دیکھ لیتے ہوں کہ کس پرکار سے ترنگے کا اپمان رسز نے کیا ترنگے کا اپمان کرے خمس سے پہلے دیتے بھارت کا کتنا اپمان کیا بھارت کا بھی اپمان کیا ہوگا جب اتنا اپمان کیا تھے رنگے کی اپمان پر بات آگئے تو بھارت کا بھی اپمان کیا ہوگا جرہاں دیکھ لیتے ہیں اس فوٹو کو دھیان سے دیکھئے صاحب 3500 لوگ سویم سیوک کے پوری یونی فارم میں اپنے بینڈ کے ساتھ باجے گاجے کے ساتھ ریپبلک ڈے پاریڈ 1953 میں شامل ہے یہ وہ فوٹو ہے دوبارہ دیکھئے بلیک این وائٹ فوٹو ہے چھوٹی ہے بڑی نہیں مل پائی مجھے یہ دیکھئے فوٹو دیکھئے آپ کے سکرین پر دیکھ رہی ہوگی یہ رسس کا پورا کنٹنجنٹ ہے 3500 لوگوں کا گاجے باجے کے ساتھ راشتے دھوج کو سلام کرتے ہوئے نکل رہے ہیں 1953 میں سلام کرتے ہوئے نکل رہے ہیں آرے کانگریسیوں تھوڑا تو جھوٹ کم بولو تھوڑی تو شرم کرو جو جھنڈے کو سلام کرتے ہوئے نکل رہے ہیں ان کے لئے آپ کہہ رہے ہیں وہ جھنڈے کو پرنام نہیں کرتے وہ راشتے دھوج کا سممان نہیں کرتے آپ کتنا جھوٹ بولیں گے بھائی کس حد تک جھوٹ بولیں گے ہمیں تو یہ سمجھ میں نہیں آتا اور لگاتار اتنا جھوٹ بولنے کا کوئی کارنٹوں کا کارنٹ صرف ایک ہے کہ آزادی کی لڑائی ہم نے لڑی ہے آزادی ہم نے دلائی ہے اس کا ان کو ٹریڈ مارک چاہیے ٹریڈ مارک چاہیے باقاعدہ کہ ہم نے دلائی ہماری باپوتی ہے یہ دیش کیونکہ آزادی ہم نے دلائی سچا یہ ہے کہ آزادی آپ نے نہیں دلائی اور بھی بہت سارے لوگ پر تھوڑے اور فوڈوگراؤس آپ کو دکھا دیتا ہوں تھوڑی تسلی ہو جائے آپ لوگوں کو بہت سارے لوگوں کو تسلی نہیں ہوگی یہ سنگ کی شاکھا ہے رسس کی شاکھا ہے اور اس شاکھا میں یہ دیکھئے یہ آپ کو دکھ رہا ہوگا اس شاکھا میں یہ دھوج فیرایا گیا پندرہ گا چھبیس جنوری کے دن کب فیرایا گیا یہ بھی بتاؤں گا بعد میں بتاؤں گا ابھی نہیں بتاؤں گا ابھی بتا دوں گا تو سب گڑھ بڑھ ہو جائے گی تو سنگ میں تو یار دھوج فیرایا جاتا ہے پھر یہ جھوٹی بات کیوں کہ سنگ جو ہے دھوج نہیں فیرا ایسی بات کیوں یہ بات کیوں لائی گئی ان باتوں کو لانے کا کوئی تو کارن ہوگا کارن پھر وہی کہ ہمیں کوپی رائٹ ہے ہمارا ہم نے دیش کو آزادی دلائی اس لئے ہم جو کہیں گے وہی سچ ہوگا دھوج نہیں فیراتے ہیں بلکل صحیح بات دھوج نہیں فیراتے اب اس دھوج نہیں فیراتے کی اصلیت بتا دوں پندرہ گز 1947 کو بھارت آزاد ہوا تھا سرسنگ چالک آدرنیے گرو جی شری گولولکل جی نے سویم ناکپور کے رسس ہیڈکورٹن میں پہلی بار پندرہ آگست 1947 کو ترنگا فیرایا تھا اور یہ ترنگا دیش کی ساری شاکھاؤں میں فیرایا گیا تھا تو رسس تو ترنگے سے چڑھتا ہے رسس تو ترنگے کا توہین کرتا ہے ترنگا نہیں فیرا تھا تو یہ 1947 میں ترنگا کیسے فیرا دیا گیا پندرہ آگست 1947 کو آدرنیے سرسنگ چالک گرو جی نے ترنگا کیسے فیرا دیا اس کے بعد یہ ترنگا 1950 تک لگاتار فیراتے رہے 1950 تک یہ بات بلکل صحیح ہے کانگریسیوں کی کہ 1950 سے لے کر 2002 تک 52 برش تک رسس نے ترنگا نہیں فیرایا یہ بلکل سچ ہے میں کہتا ہوں یہ بات سچ ہے دنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں اور ہر ثبوت کے ساتھ میں اس کو ثابت کر سکتا ہوں کہ رسس نے 1950 سے لے کر 2002 تک بھارت کا راشت دھج نہیں فیرایا اپنی شاکھاؤں میں نہیں فیرایا اپنے کاریالے میں نہیں فیرایا لیکن کیوں نہیں فیرایا 2002 کے بعد ایسا کیا ہو گیا کہ رسس کو دھج پھرانے کی فطور آ گیا اچانک سے کیونکہ 1950 میں بھارت کا سمویدان لاغو ہو گیا اور بھارت کا سمویدان جب لاغو ہوا تو اس لاغو ہونے میں نیشنل فلیک کورٹ بھی بنایا گیا اور نیشنل فلیک کورٹ جب بنایا گیا تب اس میں یہ ڈال دیا گیا کہ کوئی بھی ویکتی دھوج نہیں پھیرا سکتا یعنی بھارتی جس جھنڈے کو لے کر آزادی کی لڑائی لڑے تھے بچہ بچہ جس جھنڈے کو لے کر چلا تھا وہ جھنڈا عام جنتہ جس جھنڈے کو لے کر چلی تھی وہ جھنڈا بھارت جب آزاد ہوا تب جس جھنڈے کو لے کر پاگلوں کی طرح لوگ لال کلے پہ وہ سڑکوں پہ دوڑا رہے تھے وہ جھنڈا وہ جھنڈا جسے لوگ سینے سے لگا کر ایسا لگ رہا تھا کہ آہا برف لگا لی ہو سکون آ گیا وہ جھنڈا جسے لوگ اپنے سرانے رکھ کر سوتے تھے وہ جھنڈا انیس سو پچاس میں نیشنل فلیک کوڈ بنا کر بہتی چطرائی کے ساتھ عام جنتہ کے ہاتھ سے چھین لیا گیا جو کام انگریز نہیں کر پائے وہ کانگریس نے کیا انیس سو پچاس میں عام آدمی کے ہاتھ سے جھنڈے کو چھین لیا میرا جھنڈا میرے ہاتھ سے چھین لیا گیا آپ کا راشتری دواج انیس سو پچاس میں آپ سے چھین لیا گیا نیشنل فلیک کوڈ کا نام دے کر انگریز جو نہیں کر پائے وہ ان کانگریسیوں نے کیا اور وہ جھنڈا کدھر چلا گیا وہ جھنڈا وی وی آئی پیس کے پاس چلا گیا لالبتی دھارکوں کے پاس چلا گیا جھنڈے پر ایک عدکار بتا دیا گیا نہرو جی ہی پھیرائیں گے جھنڈا اندرہ داندھی پھیرائیں گی جھنڈا تم نہیں پھیرا سکتے تمہیں کوئی عدکار نہیں ہے تمہارے باپ نے اگر جان دی تھی تو نالائک دی ہوگی ہمیں مطلب نہیں تم جھنڈا نہیں پھیرا سکتے آر ایس ایس بھی جھنڈا نہیں پھیرا سکتی نیشنل فلیک کوڈ آپ لے کر آئے انیس سو پچاس میں اور آپ نے ایک عام بھارتی کے ہاتھ سے اس جھنڈے کو چھین لیا آپ نے ایک عام آدمی کے ہاتھ سے جھنڈے کو چھین لیا اور جھنڈا پھیرانے پر کار آواز کی سزا لگا دی گئی یدی آپ جھنڈا پھیراتے ہو تو آپ کو جیل ہوگی ایف آئی آر ہوگی اس کے خلاف میں ایک ویکتی ہیں کانگریسی ہیں نوین جندل نام ہے بہشک کانگریسی میں انہیں پسند نہیں کرتا لیکن جب کوئی آدمی اچھا کام کرتا بہشک وہ کانگریسی ہو دشمن بھی اچھا کام کرے گا تو اس کی تعریف ہو نوین جندل نے جندل ویجہ نگر سٹیمز میں ویجہ نگر میں بھارت کا جھنڈا پندر آگست کی دن پھیرا دیا نوین جندل پر ایف آئی آر ہو گئی نوین جندل اس سے میں ممبر آف پارلیمنٹ نہیں تھے نوین جندل کو کوئی نہیں جانتا تھا وہ ایک صرف ادیوگ پتی تھے کانگریس کے سپورٹر تھے نوین جندل نے کانونی لڑائی چاہ لڑی جمانت لی اور کورٹ میں لڑائی لڑی لور کورٹ سے ہائی کورٹ ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ اور سپریم کورٹ میں جا کر انہوں نے صرف ایک چیز پوچھی عدالت سے صرف ایک چیز پوچھی میں بھارتی ہے مجھے میرا جھنڈا پیرانے کا عدیکار کیوں نہیں سپریم کورٹ نے کہا کیونکہ آپ اس کی عزت نہیں کروگے شام کو اتارنا ہے اتاروگے نہیں دن میں صبح کب چڑھانا ہے تہہ برابر نہیں لگاؤگے امریکہ میں تو جھنڈا اگر آپ چڑڈیوں پہ انڈر ویر پہ بھی چھاپ لو تب بھی کچھ نہیں ہوتا صاحب چپلوں پہ بھی چھاپتے ماتے پر لگاتے پورے ویشو میں کہیں ایسا ناٹک نہیں ہے جو بھارت کے اندر کیا گیا اس لیے کیا گیا کیونکہ بھارت کے عام آدمی سے جھنڈا چھیننا تھا اور جھنڈے کا ایک عدی ازادی میری ہے میری دلائے ایک عدیقار ہمارا باپوتی ہے ہم نے دلائیے پورے بھارت واسیوں سے جھنڈا فیرانے کا عدیقار چھین لیا گیا تھا لیکن یہ عدیقار واپس آیا جب سپریم کورٹ میں جا کر نوین جندل نے کہا جب ان کے کاؤنسل نے کہا کہ صاحب جھنڈا فیرانے کا عدیقار سب کو ہونا چاہیے ہر ناغرک کو ہونا چاہیے وہ ناغرک جو نیشنل فلیک کورٹ میں لکھی ہوئی باتوں کو پورا کرتا ہو جھنڈے کا سائز برابر ہو خادی میں جھنڈا ہو صبح چڑھایا جائے شام کو اتار لیا جائے اتنی تہہ لگائی جائے عزت کے ساتھ رکھا جائے یدی اس کا پالن کوئی کرتا ہے تو اسے جھنڈا فیرانے کا عدیقار ہونا چاہیے سپریم کورٹ نے بھی دماغ لگایا بولے بات تو صحیح بول رہا ہے بولے کیونکہ میں بھارتی ہوں ہر بھارتی کوئی عدیقار ہے میں بھارتی اپنا ہی جھنڈا اپنے دیش کا جھنڈاگر میں چھو نہیں سکتا اگر پھیرا نہیں سکتا تو کیسا آزادی کا جشن سپریم کورٹ کو سمجھ میں آیا بولے بات تو صحیح ہے سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا سن 2002 میں کہ ہر بھارتی ہے جو نیشنل فلائک کورٹ کو فالو کرے گا وہ جھنڈا فہرا سکتا ہے اپنے گھر پر بھی فہرا سکتا ہے پہلے آپ گھر پر نہیں فہرا سکتے نیشنل فلائک کورٹ میں پس پشٹ روپ سے کہا تھا آپ جھنڈا گھر پر نہیں فہرا سکتے آپ کو عدکار نہیں ہے جھنڈا فہرانے کا عدکار صرف لال بکتی والوں کو کانگریس کے چاٹوکاروں کو جن کو کانگریس نے نوکری میں بھرتی کیا تھا کلیکٹروں کو اندرا گاندی نیرو جی راجیو گاندی کو بچا تھا سونیا گاندی جی کو بچا تھا جھنڈا صرف یہ ہی فہرا سکتے ہم جھنڈا نہیں فہرا سکتے لیکن سپریم کورٹ نے دو ہزار دو میں اس رولنگ کو چینج کیا اور کہا کہ ہر ویکتی اپنے گھر پر بھی پندر آگاست اور چھبیس جنوری کو جھنڈا فہرا سکتا گھر پر بھی اور اپنے ویوہسائی پر پرتشتھان پر انسٹیٹیوٹ پر اپنی دکان پر اپنی فیکٹری پر ڈیلی جھنڈا فہرا سکتا بشارتے شام کو جھنڈا اتارے اتوہ جھنڈا چوبیسو گھنٹے روشنی میں رہے جھنڈا اندھیرے میں نہیں رہنا چاہیے اور ایف آئی آر ہونے والی دھاراؤں کو کاٹ دیا سپرائک ڈاؤن کر دیا اب جا کر آپ اور میں جھنڈے کو چھو سکتے ہیں یہ جھنڈا جو سپر وی آئی پی پہنچا دیا جو کانگریس کی باپوتی ہو گیا اس جھنڈے کو آج اور آپ اور میں اگر چھو پا رہے ہیں تو دو ازار دو میں سپریم کورٹ نے جو ڈیسیجن دیا اس کی وجہ چھو پا رہے ہیں دو ازار دو کے بعد لگاتار ہر شاکھا میں اور ہر آر ایسیس کاریالے پر جھنڈا فہر آیا جاتا ہے اور میں اس بار سپیشلی یہ دیکھنے جاؤں گا آر ایسیس کہیں دیش دروی تو نہیں ہے یہ گدار تو نہیں ہے کہیں آر ایسیس والے میں خود جاؤں گا اور لائیو کروں گا دھوجہ روحان پروگرام آر ایسیس کے کاریالے سے گوالیر میں آر ایسیس کا کاریال ہے میں بھی جا کر دیکھوں گا یہ لوگ سچے ہندوستانی ہیں یا نہیں ہیں یہ سچ دیش سے چھپایا گیا یہ سچ چھپایا گیا کہ یہ جھنڈا آپ نے کانون بنا کر دیشواسیوں سے چھین لیا دو ازار دو میں سپریم کورٹ نے اس آپ کے سپر وی آئی پی کانون کو سٹرائک ڈاؤن کر دیا اس کو عوید گوشت کر دیا اس کو نلین وائڈ کر دیا اور ہر بھارتیے کو دے دیا شیخ ندیم جی آپ دو ازار دو سے پہلے جھنڈا نہیں فیرا سکتے تھے لیکن آج آپ اپنے گھر پر پندرہ اگست پر جھنڈا فیرا سکتے ہیں اور آپ کے پر کور کا کوئی کاروائی کوئی بھی نہیں کر سکتا بھارت کا راشپتی بھی آپ پر کاروائی نہیں کر سکتا صرف ہندووں سے نہیں صرف سنگیوں سے نہیں صرف آرے سے سے نہیں سب سے جھنڈا چھنا تھا آپ سے بھی چھنا تھا مسلمانوں سے بھی چھنا تھا سب سے جھنڈا چھین لیا گیا تھا اور جھنڈا اپنی باپوتی بنا کر ہم پھیرائیں گے ہماری باپوتی ہے یہ کہا گیا تھا لیکن دو ازار دو میں ستھیاں بدل گئی تو اب آپ کو سمجھ میں آیا انیس سو پچاس سے لے کے دو ازار دو تک باون ورش تک آر ایس ایس نے جھنڈا کیوں نہیں پھیرائیا اب ایک اور جھوٹ کا پٹاک شیپ کر دیتا ہوں اب بتا دیتا ہوں کہ یہ باون ورش بھی جھنڈا فیرائیا گیا آر ایس ایس کے سکول چلتے ہیں سرسوتی ششو مندر ششو مندر ان سکولوں میں پندر آگر سو چھبیس جنوری پر ہر بار جھنڈا فیرائیا گیا اور آر ایس ایس کے پرچارک بھی گئے جھنڈا فیرانے کئیوں بار وہ فوڈوگراؤس بھی ہیں ہزاروں فوڈوگراؤس ہیں جو میں آپ کو دے سکتا ہوں تو آر ایس ایس ان باون ورش میں بھی جھنڈا فیراتا رہا ہاں اپنے کاریالے اور شاکھاؤں میں جھنڈا نہیں فیرائیا کیونکہ کانونان روپ سے وہ جھنڈا فیرانے کے لیے ان کے اوپر ایف آئی آر ہو جاتی اس کے بعد دو ازار دو کے بعد میں کئی کانگریسی گئے ان دور میں گئے بہت سارے کانگریسی ریک ہے اور چھوڑے میں فیرратے ہیں آر اسے کے موکھی کاریلے ناتپور میں فیراتے ہیں تو جب کانگریس میں جب shinڈکاری گئے تو ہم نے ترکیے تو جب یہ کاریالے میں پہنچے کاریلے پہنچنے کے بعد میں ان کا سواگت کیا گیا جھنڈا فیرائے گیا اس کے بعد انہیں باقاعدہ باقاعدہ انہیں چائے ناشتہ کر کے بھیجا گیا کرا کر یہ کچھ فوٹوگرائف سے یہ رس کے سوہم سیوک یہ بھگوہ دواج بھی ہے بغل میں یہ سوہم سیوک یہ دواج فیرائے ہیں جب اس فوٹو کو دیکھیں ان کو پیچانتے ہیں آپ یہ ہے سرسنگ چالک مہان بھاگواج جی سیلیوٹ کر رہے ہیں کس چیز کو سیلیوٹ کر رہے ہیں اپنے دیکھیں کیا اس کو دیکھتے ہیں شاید بڑا کر کے دیکھ جائے چلیے صاحب لگتا ہے ریپورٹنگ بہت زیادہ ہوئی یہ سرسنگ چالک دیکھ رہے ہیں آپ کو سامنے سیوٹ کرتے ہوئے اور بھی بہت ساری فوٹو دیکھیں گی آپ کو تمام ساری فوٹوگرائف دیکھیں گی کس چیز کو سیلیوٹ کر رہے ہیں یہ بھی دیکھئے گا لیکن اب یہ پورا فوٹوگرائف دکھاتا ہوں آپ کو یہ بھارت کا دواج یہ نیچے جو ویکتی کھڑے ہیں ان کو ذرا دھیان سے دیکھئے یہ سرسنگ چالک ہے سیلیوٹ کر رہے ہیں راشتری دواج کو اور بھی بہت ساری فوٹوگرائف سے جو آپ کو لگاتار دکھا دوں گا یہ دیکھیں یہاں پر بھی سرسنگ چالک ہیں یہ راشتری دواج فیرا رہے ہیں تمام جگہ تمام شاکھاؤں میں آپ کو یہ دیکھیں یہ بھی رسس کے کاریلے کے اندر راشتری دواج فیرایا جا رہا ہے تمام جگہ آپ کو دیکھ جائے گا تو یہ ساری تمام ساری باتیں بہت ساری ایسی چیزیں جو لگاتار جھوٹ بولی گئی جو لگاتار بتایا گیا کہ رسس دواج نہیں فیرا تھا رسس نے بھاگ نہیں لیا رسس نے بھاگ لیا رسس کے لوگوں نے گولی کھائی رسنگ پریوار کے ویکتی نے گولی کھائی گاندی پریوار کے کس ویکتی نے گولی کھائی ذرا مجھے ضرور بتائیے گا سنگ کے ویکتی جو رسس کاریلے ہے اس پر لگاتار جھنڈا فیراتے رہے جرہا یہ دیکھئے یہ فوٹو ایک بڑی اچھی فوٹو اچانک سے میرے سامنے آئیے اس کو دکھانے میں بڑا مزا آئے گا یہ فوٹوگرائف ہے جرہا دیکھئے پراثم سرسنگ چالک کی فوٹو بنی ہوئی ہے رسس کا کاریلے ہے راشتری دواج پر آیا جا رہا ہے اور یہ رسس کا پورا کیڈر ہے تو جو لوگ بولتے ہیں کہ رسس نے دھوج نہیں پیرایا رسس دھوج نہیں پیرا تھی بھئی میرا کام ہے پرتال کرنا پرتال میں جو صحیح آئے گا وہ بتاؤں گا پرتال میں یہ بات بالکل صحیح پائی گئی کہ دھوج نہیں پیرایا انہوں نے باون سال کیوں نہیں پیرایا اس کا کارن میں نے آپ کو بتا دیا کیوں کیوں کہ ایسا قانون بنا دیا گیا کہ ایک عام آدمی کے ہاتھ سے دھوج چھین لیا گیا یہ تھا ٹوٹل سینئریو جس پرکار سے آر ایس stations پریوار کو لگاتار بدنام کیا جاتا ہے ایسا ہے اور ویسا ہے اور تمام ساری بات ہے تو یہ آپ جو سمجھ لیجئے کہ آخر کیوں اتنا بدنام کیا جاتا ہے کیوں آخر بار بار رسس کو ہی ٹارگٹ کرتے ہیں انگریز بھی رسس کو ٹارگٹ کرتے تھے کونگریز بھی رسس کو ٹارگٹ کرتی ہیں آپ بھی سمجھ جائیے گورے انگریز اور کالے انگریز کا فرق ہوا انگریز بھائی کے بھائی ہیں ان کو سکتا چاہیے آپ سب سے میرا ایک نویدن ہے اس ویڈیو کو آپ نے دیکھا ہوگا زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کیجئے گا ایک ایک بچے کے موبائل میں یہ ویڈیو ضرور پہنچنا چاہیے سب کو پتا ہونا چاہیے کی کس پرکار سے جھوٹ بولا گیا سب کو پتا ہونا چاہیے سچ کیا ہے ریپورٹنگ تابڑ توڑ طریقے سے چالو ہے اس سے زیادہ آپ شیئر کر دیجئے تو ریپورٹنگ کا اثر نہیں ہوگا محمد رزوان جی کہتے ہیں سوال جواب لیلوں جرہا محمد رزوان جی کہتے ہیں نتنجی آپ فیکو ہو سر میں تو کب کہہ رہا ہوں میں فیکو نہیں ہوں میں تو بہت بڑا فیکو ہوں میرے دادے پر داداؤں نے انگریزوں کو اٹھا گر بار فیک دیا میں نے کانگریز کو اٹھا گر بار فیک دیا سبتہ سے میرا بچہ آگے کسی اور کو فیکے گا تو میں تو خاندہ نہیں فیک ہوں سر ہاں اگر آپ مجھے جھوٹ ثابت کر سکتے ہوں میرے ایک ایک واقعے میں ایک واقعے کو بھی جھوٹ ثابت کر سکتے ہوں تو میں کھلی چنوٹی دیتا ہوں سارے کانگریزیوں کو کھلی چنوٹی دیتا ہوں بھارت کی 130 کروڑ کی جنتہ کے علاوہ وشوک کی پوری جن سنکھیا کو اگر آپ میرے کہہ ہوئے ایک بھی شبت کو جھوٹا ثابت کر دے تو جو آپ کہیں میں وہ کرنے آپ کتنا جھوٹ بولیں گے صاحب کتنا جھوٹ بولیں گے آپ بولتے ہیں کہ رسس نے ہندووں نے ہندو مہ سبا نے ہندووں نے کوئی یوگدان نہیں دیا کانگریزیوں نے آزادی دلائی دکھا دیا بتا دیا ہندووں کا یوگدان بتا دیا رسس نے نہیں لیا دو بار جیل چلے گئے اپا جی چلے گئے بی ایم دیو سینے پر گولی کھائی آپ بھی تو ایک نام بتا دیجے گاندھی پریوار میں سے کس نے گولی کھائی نہرو جی میں سے بتا دیجے کس نے گولی کھائی کوئی تو ہوگا آپ کے پریوار کا جس نے گولی کھائی ہوگی جنگ آزادی ہم نے لڑی ہم نے آزادی دلائی آپ کے باپ نے نہیں دلائی میرے باپ نے دلائی میرے دادا نے دلائی میرے پرکھوں نے دلائی میں نے دلائی آج مانسک آزادی میں دلارہا ہوں یہ آپ کی آزادی نہیں ہے کان کھول کر سنیے ایک ایک بچہ کا اس آزادی پر اتنا ادھیکار ہے جتنا آپ کا ہے آپ سے زیادہ ادھیکار ہمارا ہے کیونکہ ہم نے کبھی کلیم نہیں کیا سڑک پر جھاڑو لگانے والی مہترانی کا آزادی میں آپ کے برابر کا یوگدان تھا لیکن آپ نے جھوٹ بول کر لالبتی لے کر جھنڈا تک چھین لیا ہم سے ہم جھنڈا تک نہیں پھیرانے لائک بچے میرے دیش میں مجھے گلام بنا دیا میں اپنے دیش کا جھنڈا نہیں پھیرا سکتا یہ کام کیا آپ اپنے آپ اتنے بڑے گدار ہیں گدار ہی کہوں گا جو اپنے دیش کی جنسنکھیا سے اپنے دیش کے لوگوں سے جھنڈا فہرانے کا ادھیکار چھین لے جھنڈا رکھنے کا ادھیکار چھین لے اس پر ایف آئی آر ہو جائے اسے جیل جانا پڑے جھنڈا فہرانے جھنڈا ہاتھ میں پکڑنے کی وجہ سے میں نے کیا کمال ہے یار حد مچا دیا اور اس کے بعد آپ پوری طاقت کے ساتھ بے شرمی کے ساتھ آکے موک ڈانت نکال کر ملتے ہیں ہم نے آجادی دلائی کانگریس نے دلائی ارے کانگریس ہی ہوں تھوڑی شرم کرو نام بتاؤ نا یار گاندی پریوار سے نہرو پریوار سے بتائیے نا کس کو گولی لگی میں بتا رہا ہوں بی ایم دیو سنگ کا پتا دیکاری سنگ پریوار کا ویکتی اس نے گولی کھائی آپ بھی بتائیے نام ماریے میرے مو پر جوتا پھیک کر نیتن شکلہ گالی کھانے کے لیے ہی لائیو آتا ہے اگر آپ کو غلط فہمی ہے کہ آپ کی گالی دینے سے مجھے کچھ فرق پڑے گا تو نکال دیجے اپنے دماغ سے اس غلط فہمی کو آپ جتنی گالیاں دے سکتے ہیں دیجئے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ گالی دے کر صرف یہ ثابت کر رہے ہیں پہلے انگریز کوڑے مارتے تھے ہمیں پہلے انگریز ہمیں لاتھیاں مارتے تھے جب ہم ان کے خلاف آواز اٹھاتے تھے آج آپ گالی روپی مانسک کوڑے ہم پر برسا رہے ہیں آپ بھی انگریزوں کا ہی ڈی ای نے لے کر بیٹھے ہیں آپ کے اندر بھی انگریزوں کا ہی ڈی ای نے ہے وہی مانسکتا ہے کہ نیتن شکلہ جیسا کوئی آدمی آئے گا یدی وہ بولے گا تو مانسک کوڑے برسائیں گے کیونکہ میں آپ کے سامنے نہیں ہوں اس لئے آپ مانسک کوڑے روپی گالیاں دیتے ہیں یہاں کے نہ تب میرے پرکھے ڈرے تھے نہ آج میں ڈرنے والا ہوں نہ کل میرا بچہ ڈرے گا ہم نے تب آواز اٹھائی تھی ہم آج آواز اٹھا رہے ہیں ہم کل بھی آواز اٹھاتے رہیں گے اور چنتہ مت کیجئے ہم مرنے والوں میں سے نہیں ہیں ہم جی کر اس دیش کے لئے کچھ کر کے جائیں گے کسائی کے شراب دینے سے کسائی کے سوچنے سے گائے نہیں مر جاتی دماغ سے نکال دیجئے اپنے پریاست جاری رکھئے یہ گند پھیلاتے رہیے جھوٹ بولتے رہیے مجھے کوئی فرق نہیں پڑھنے والا نہ میری آنے والی پشتوں کو فرق پڑھے گا آپ کا جھوٹ ہر بار ہر پرکار سے بے نکاب ہوگا تتھیوں گیا دار پر ہوگا سچائی کی پرک پر سچائی کی کسوٹی پر آپ کو پرکھا جائے گا اور جھوٹ آپ کا جب بے نکاب ہوگا سامنے لائے جائے گا رسیس اگر اس میں جھوٹا ثابت ہوتا تو یہ اپیسوڈ رسیس کے خلاف ہوتا لیکن اگر اس میں کوئی دوسرے لوگ جھوٹے ثابت ہو رہے ہیں تو وہ جھوٹے ثابت ہوں گے میں تو صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ بھائیہ گاندی جی کے پریوار کا نہروہ جی پریوار کا ایک نام بتا دیجئے ہم بھی گنگا نہ لیں آپ نام نہیں بتا پائیں گے ٹھیک ہے نا جس پرکار سے ہر پندرہ اگست پر بگ بزار کی سیل لگتی نا اسی پندرہ اگست اسی پرکار سے یہ پندرہ اگست کی سیل میں نے آپ لوگوں کے لئے لگا یہ بہت دیکھ سیل ٹھیک ہے نا تو اس بہت دیکھ سیل کا مزا لیجئے اس بہت دیکھ سیل کا فائدہ اٹھائینا ہی نہیں کسی کے لئے کچھ نہیں بولنا ہمیں ہم کسی کو برا نہیں بولیں گے یہ کام کانگریسیوں کا ہے کانگریسی برا بولیں گے ہم کسی کو برا نہیں بولیں گے ہم صرف سچ بولیں گے اور اس سچ بولنے میں دی آپ کو مرچی لگتی ہے تو پھر وہی میرے مطر کئی بار بتا چکے ہیں برنول ہے سر میں آپ کو کئی بار بتا چکا ہوں بسکٹ ہیں سر کھائیے نا پلیز کھائیے بسکٹ خوش رہی ہے کیوں ٹینشن لیتے نشے میں رہی ہے بسکٹ کا نشہ ہی جن لوگ کی آنکھیں آج کھل گئی ہوگی ان لوگ کو یہ اپیسوڈ سمبوتہ پسند آیا ہوگا جن لوگ کو یہ اپیسوڈ پسند آیا وہ لوگ اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں ہر ایک بچے تک ہر ایک وقتی تک یہ بات پہنچنی چاہیے تو پندر آگست آ رہا ہے اور آپ سب سے میری ایک گزارش ہے اپنے اپنے گھر پر بھارتی دھوج ضرور فہرائیں اپنے محلے پر سب کو اکھٹا کریں مٹھائی باتیں مٹھائی نہ بات سکتے ہوں تو بتاشے بات دیں شکر بات دیں کچھ میٹھا تو ہو جائے ضروری تھوڑی ہی کہ ہم بہت مہنگائی کچھ دیں جو ہم سے ہو سکتا ہم وہ کریں بہت اچھی طرح سے اس پندر آگست کو ہم منائیں